پاکستان کی چبالس ماہ بعد ہونگ گراؤنٹ پر پہلی کامیابی ملتاق ٹرس میں سپنرس نے انگلیش بیٹنگ لائنگ کی پرخشے اڑا دیئے دو سو ستاتویں رنس کے تاقب میں انگلینڈ کی ٹیم ایک سو چبالس رنس پر دھیر قومی ٹیم نے مقالف مہمان کے خلاف ایک سو باون رنس سے کامیابی سمیتی ساجد خان پلئیر آف تی میچ قرار تین ٹرس میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں سپنرس کا جاتو چل گیا پہلی ارنگز میں ساجد خان نے انگلیش بیٹرس کو گھما دیا دوسری ارنگز میں نومان علی نے اپنا جاتو دکھایا نومان نے آج اور ساجد نے دو کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی باون سال بعد دونوں سپنرس نے ٹیسٹ کرگٹ کا ریکارڈ پرابر کر دیا انگلینڈ کی تمام بیس وکٹوے پاکستان کی دو سپنرس نے حاصل کی نومان علی نے ٹیسٹ میں گیارہ اور ساجد خان نے نو کھلاریوں کا شکار کیا انگلینڈ کے خلاف جیت پر وزیراعظم کی ٹیم کو مبارک بات مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا ایک اور اجراس بے نتیجہ ختم قانونی ٹیم کی ریکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز پارلومن کی منظور کردہ قوانین پر عمل درامت ہر ادارے پر لازم ہے الیکشن ایکٹ پر ترمیم سے سپریم کوچ کا حکم غیر موثر ہو جاتا ہے قانونی ٹیم کی رائے آئینی ترمیم آج پیش ہوگی یا نہیں حکومت تحار سے ضبطک کا شکار اتفاق رائے کے لیے خصوصی پارلومانی کمیڈی کا اجراس مشترکہ مصودے پر ڈیٹ راک آج مزید مشاورت ہوگی سینٹ اجراس کا وقت کی تبدیل دو بجے کے بچائے شام چھے بجے ہوگا مجووزہ آئینی ترمیم پر ملاقاتوں میں تیزی آگئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا سب کی توجہ کا مرکز تحریک انصاف کے راہنوں کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا عامد بلابہ بھٹو بھی کچھ دیر بعد جی وائی سربراہ سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے فلسطین میں ایک اور بڑی شہادت حماس کی نئے سربراہ یحیہ سنواز شہید غزہ کے علاقے جوالیہ میں اسرائیلی فورسز کا نشانہ بنے دو محافظ بجہ بہاق یحیہ سنواز ایک صف اور پر عظم جنگجور شخصیت کے مالک اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمائے کردار ادا کیا انہیں توفان الکسہ آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے غزہ کی فضا پھر سوک بار یحیہ سنواز نے آخری لمحات تک لڑائی جاری رکھی شدید زخمی ہونے کے باوجود اسرائیلی جون کا مقابلہ کیا یحیہ سنواز انیس سو باسٹھ میں غزہ پتی کے شہر خان یونس میں پیدا ہوئے انیس سو اٹھاسی میں اسرائیل نے گرفتہ کیا متعدد قتل کے عظامات میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی باعت سال اسرائیل کے جیلوں میں گزارے انہیں دو ہزار گیارہ میں ایک اسرائیلی فوجی گلات کے بدلے میں ہزار سے زائد فلسطینی قائدیوں کے ساتھ پرہا کیا گیا سانحہ کارساس کو سترہ سال مکمل سانحے میں ایک سو ستر افراہ شہید سیکر و زخمی ہوئے وپس فاتھی کی جانب سے ملکھر میں جلسے جلوس اور رینیا حیدرباد کے ہڈری بائی پاس پر مرکزی جلسے کی تیاریاں مکمل بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کریں گے اور جیالہ حمولیت کے لیے جان کا نظرانہ دینے والے کارکنوں کو خیراج و عقیدت پیش کریں گے سانحہ کارساس کے حوالے سے حیدرباد میں پپس پارٹی کا جلسہ سن پھر سے جیالوں کے قافلے روانہ سکھر دادو لڑکانہ نواب شاہ سمیت دیگر ازلا سے کارکن پارٹی پرچم تھامے گاڑیوں میں سوات عمر پورٹ سے رکنے صوبائی اسمبلی سید امیر علی شاہ کی قیادت میں قافلہ روانہ تھٹا اور سجاول سے بھی قافلے نکل پڑے بلوچستان کی زلہ سبی میں بس علج گئی حادثے میں سات بچوں سمیت بندرہ افراد زخمی اسپلطان منتقل بچوں سمیت پانچ اپراد کی حالت تشویش لاک ملتان میں ایف آئی ایکام میپ کو حکام کے ساتھ بجلی چوروں کے خلاف ایکشن نجی ہاؤسن سوسائٹی کا کنیکشن منقطع اتھاسی ہزار پانچ سو پچیس یونٹ بجلی چوری پکڑی گئی ننکانہ صاحب سے پانچ رکنی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار ملزمان سے چار لاکھ روپے اور اسلحہ برامت دورانے تفتیش ملزمان کا ڈکیتی اور رہزنی کی سات پارداتوں میں ملافظ ہونے کا اعترام سال کا روشن ترین سپرمون امریکہ، جرمنی، یوکرین اور کئی یورپے ممارکے دیکھا گیا چمکتے اور انتہائی روشن چان نے دیکھنے والوں کو محصور کر دیا اور کوئچہ میں ہزارہ قبیلے کے نوجوان کا عزاس مختصر دورانی کی دستاوی سے فلم بنا کر بیس بین الاقوامی نامات اپنے نام کر لیے سفر علی دوانش نے محدود وسائل میں فلم بنا کر ہزارہ قبیلے کے مسائل کو اچھا کر کیا موسیقی